یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا عورتیں گھر میں تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں دیکھیں فقہ حنفی کی معتبر کتب میں تو یہی لکھا ہے کہ عورتوں کا جماعت سے نماز عدا کرنا مقروع تحریمی ہے یعنی اس طرح کہ خود ایک امام بنجار عورتیں پیچھے ہوں یہ مقروع تحریمی لکھا ہے بعض نے اس میں نرم قول لکھا ہے بعض نے سختی کا قول ہے لیکن ہم اس پر فتوہ دینا پسند کرتے ہیں اور یہ بھی فقہ کرام اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہی ہے کہ اگر کسی مقام پر خواتین بیرہ روی کا شکار ہیں وہ گھر میں رہیں تو تراویح ادا نہیں کریں گی اجتماعی طور پر تراویح ادا کر سکتی ہوں اور پھر وہاں کوئی عالمہ ہوں جن کا انتظام کیا جائے کہ وہ عالمہ تراویح کے بعد عورتوں کو فقہ سکھائیں ان کی روحانی تربیت کریں تسکیہ نفس کریں انہیں شرعی مسائل بتائیں اور عورتیں سیکھنے کے لئے تیار ہوں تو پھر ایسی جماعت کا احتمام کرنا بہت اچھا ہے رچہ جائے کہ عورتیں گھر میں نمازیں نہ پڑھیں یا پڑھیں بھی تو پھر وہ علم نہ سیکھیں جو اکثر ہمارے ہاں معاملات ہیں لیکن یہ کوئی عالمہ کریں کوئی اچھی عالمہ سلجی ہوئی جنہوں نے بہت اچھا پڑھا ہو وہ بیان کی صلاحیت رکھتی ہوں وہ مسائل سکھانے کے صلاحیت رکھتی ہوں تو اس کی فی زمانہ فی زمانہ اجازت دے دینی چاہیے لیکن اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ عورت گھر سے نکلے تو اجازت کے ساتھ نکلے شادش شدہ ہے تو شہر سے پوچھ کر آئے پوچھ کر آئے بتا کر نہ آئے یعنی میں جا رہی ہوں بھئی اب شہر کر رہا ٹھہرو تو صحیح بس نکل گئی وہ باہر یہ اجازت لینا نہیں ہوتا یہ تو صرف اطلاع دینا ہے اجازت لیں خوشدلی کے ساتھ غیر شادش شدہ ہیں تو ماں باپ سے پوچھ کے نکلیں یا بڑے بھائی سے پوچھ کے نکلیں باپ پردہ طریقے سے نکلیں محرم ساتھ ہوں یا امینہ عورتیں ہوں دو چار عورتیں سے مل کے چلے گئیں راستہ پر امن ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ بیچ میں عباش لڑکے کھڑے ہوں کوئی چھڑ چھاڑ ہو یا عزت کے مسائل ہوں جس مقام پہ عورتیں جائیں اس مقام پہ بے پردہ کی بلکل نہ ہو جس مقام پہ نماز عدا کریں وہاں بے پردہ کی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ سین میں جماعت کر رہے ہیں اور اوپر چھتوں پہ لڑکے لڑکے دیکھ رہے ہیں یہ بلکل غلط طریقہ ہوگا بلکل کورڈ ایریا ہونا چاہیے اور وہاں پہ صرف نماز اور دین سیکھنا ہی مقصود ہو یہ نہیں ہے کہ تم بھی آ رہی ہو کیا ہاں میں بھی آ رہی ہوں میں اپنے ساس کی باتیں کرنی ہوں تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جانا وہاں امام نے تقبیر لگائی یہ دونوں سائیڈ میں ہو کر ساس اور نندوں اور شہروں کی غیبتیں کرنا شروع ہو گئیں یہ انتظر کی اجازت نہیں ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہو درس ختم ہو فوراں اپنے گھر واپس آئیں تو یہ یہ اگر تمام کوئی اداد کا اخلیاز رکھا جائے تو فی زمانہ ہماری نظر میں اس کی اجازت دینی چاہیے ورنہ عورتیں اتنی جہالت میں مبتلا ہیں کہ جس کے کوئی انتہان ہے اور میں اگر کوئی عالمہ ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور آپ احتمام کریں تو وہ ٹوپکس لیں جو عورتوں کی خاص ضرورت والے ہیں حیض و نفاس کے مسائل بتائیں غسل کے مسائل بتائیں کپڑے پاک کرنا نجاستوں کے پہچان بتائیں بچوں کی تربیت شہر کے حقوق بتائیں کہ کیا کہ اللہ نے اس کو حق دی ہے کس طریقے سے بی بی کو اچھا گھر میں محول بنانا چاہیے غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، بخل، تکبر ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ عورتوں میں بعض وقت بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں تاکہ ایک مہینے کے اندر عورتیں بہت کچھ سیکھیں اور اس نے اچھے انداز سے بیان کریں عام فہم انداز میں کہ عورتیں سیکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکیں اور پھر ان کو احتساب کی دعوت بھی دیں اور پھر جو خود عالمہ تبلیغ کر رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں کیونکہ یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین باتیں بہت اچھے اچھی کر رہے ہوتی ہیں یہ کوئی خواتین کے ساتھ نہیں مرد بھی ایسے ہو سکتے ہیں لیکن میں فیلال چونکہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھی باتیں کریں گے لیکن خود اس کے خلاف عمل کریں گے جب آپ خود عمل نہیں کریں گے آپ نے یہاں پہ غیبت کی مضمت بیان کی جیسے بیان ختم ہوا خود غیبتوں میں لگ گئیں بے پردگی کر رہی ہیں کلائیاں کھلی ہوئیں یہاں تک غیر مردوں کے سامنے جو حرام ہیں بلکل کلائی ستر میں عورت کے داخلے بلکل ڈھگنا چاہیے گریبان اتنا کھلا ہوا ہے باہر نکل گئی ہیں یعنی سینہ عورت کا نظر آ رہا ہے حالانکہ ستر میں شامل ہے تو اس لیے یہ چیزیں خیال رکھیں اسی طرح شادی بیان میں گئیں تو وہاں پر ویٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں غیر مرد لیکن چونکہ میک اپ دکھانا ہے چونکہ بال بنوائے گئے ہیں پولر سے وہ بھی تو دکھانے ہیں تو بال کھول کے یہاں سے وہاں گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں تو پھر یہ ان چیزوں پر پھر ایسی تراویوں کا کوئی فائدہ نہیں پھر اپنے گھر کے اندر پڑھیں ہم نے مقید اجازت کا حکم دیا ہے اس طرح کا نہیں کہ آپ جمع ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیں اور دلیل ہمارے قول کو بنا لیں جو مفتی صاحب نے کہا تھا تو پھر مفتی صاحب کی ساری باتیں مان لیجئے پھر آپ جب مفتی صاحب کی ایک بات آپ مان رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ تراوی کے جماعت قائم کر رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب دارہ دب میں رہ کے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ باقی باتیں بھی آپ مانیں ورنہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں